اگر ہم اب بھی اللہ کو نہیں منائیں گے تو پھر کب منائیں گے ہم سال کے گیارہ مہینے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں ہم سال کے گیارہ مہینے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جاؤ ہم سال کے گیارہ مہینے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے رحم کر دے مقبرت کر دے جہنم کی آگ سے نجات دے دے آزاد کردے ہمارے گناہ بہت ہیں آج اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے ماہ رمضان میں حدی شریف میں آیا کہ جب رات ہوتی ہے ماہ مغرف کے بعد آسمانوں سے آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مقورت کرا لے آسمانوں سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ سے رزق کی زیادتی طلب کر لے ہے کوئی جو اللہ سے جہنم سے آزادی کی دعا کر لے اور اللہ ہر رمضان کی ہر رات کو اپنے گناہگار بندوں کو ماف کرتا ہے اور یہ آخری دہا یہ رمضان کی جہنم سے نجات کی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر خدا نہ خواستہ کسی سے غفلت ہوئی ہے انسان ہے بشر ہے تو میرے بھائی پلک کہاؤ اگر خدا نہ خواستہ تم نے روزے نہیں رکھے تمہاری نفس کی شرارت کی وجہ سے تو پلک آؤ توبہ کرو اور اپنے نفس سے کہاؤ کہ اب میں تیرا شکار نہیں ہوں گا اگر ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو اپنے آپ سے کہو کہ نہیں اب نمازوں کا پابند ہو جاؤں گا اگر تراوی کی نماز نہیں پڑ سکے تو اپنے آپ سے کہو کہ نہیں اب آخری ساتھ آڑوں گا اگر زندگی میں کبھی بھی شبیداری کی نمازیں نہیں پڑی تحجد نہیں پڑا تو اپنے آپ سے کہو کہ ایک دن تو کم سے کم اٹھوں گا رات میں اور دو رکھات اللہ کے خوف میں ادا کروں گا میرے بھائی یہی چیزوں کی تعلیم رمضان ہم کو دیتا ہے کہ اپنے رب کو منالو اپنے رب کو منالو اور اسی ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خوران کریم کو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ماہ رمضان میں خوران کریم کو نازل کیا اور خوران کریم میں اللہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ فرماتا ہے خجاک من اللہ نور و کتاب مبین امام المفسرین ابن جریر رحمت اللہ علی نے اس آیات کے ترجمے میں کہا کہ خجاک من اللہ نور و کتاب مبین کہ اللہ نے نور اور اپنے کتاب کو نازل کیا اللہ خرمارہ علماء اکرام نے لکھا کہ آ گیا تمہارے پاس نور اور قرآن تو علماء اکرام نے لکھا بلکہ ابن جریر نے اس آیات کی تفسیر میں لکھا کہ نور کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں علماء کی مختلف رائے بھی ہے مگر میں ابن جریر رحمت اللہ علی کی تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ خجاک من اللہ نور کے آ گیا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین خوران ہے دلما اکرام نے لکھا کہ پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور پھر بعد میں خوران کو بھیجا اللہ نے پہلے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ان کا نور پھیلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی روشنی میں خوران کو پڑھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خوران پڑھا وہ پٹک گیا جس نے نور رسالت کی روشنی میں خوران پڑھا وہ راہ راست پر آ گیا وہ صحیح راہ پر چل پڑھا میرے عزیز دوستو اور بزرگوست خوران صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس کسی نے بھی دنیا میں ترقی کی معرفت پایا زیا پایا وہ صرف صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا